بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے جی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ چیئرمنٹ سینیٹ کے لیے حکومتی امیدوار پر ایوان کی عزت خات میں ملانے کا الزام لگا دیا صادق سنجلانی کے استیفے کا مطالبہ کر دیا کہا جو ہارتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے اندر کا خوف سامنے آ چکا ہے بلاول بھٹو چیئرمنٹ پیپلز پارٹی انہوں نے یہ سنگین الزام لگایا ہے اور ساتھ مطالبہ کیا ہے وہ کہتے کیا ہیں آپ کو سنوا دیتے ہیں جو ہارتے ہیں وہ اس قسم کے حرکتے کرتے ہیں جو اپنا ان کا جو خوف ہے وہ آپ کی سامنے ہیں کوئی لیجیزمیس ہی نہیں ہے اور جس طریقے سے صادق سنجلانی صاحب نے اس کا عزت اور لکار میں کمی لیا کرایا ہے اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کو کوئی مستعفی ہونا چاہیے اور اس دورہ پروسیس میں ایک قسم کا بھاگ آ چکا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے تو خفیہ کیمرے تو مل چکے ہیں لیکن اب اپوزیشن کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی تلاش ہے مصدق ملک اور مصطفی نواز پارلیمنٹ کے سیکیورٹی حکام کے پاس پہنچ گئے وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا بات کر لیتے ہیں عباس شبیر سے عباس یہ بتائی گا کہ سیکیورٹی حکام کے پاس جب یہ دونوں گئے ہیں کیا انہوں نے ان سے مانگا ہے کیا انہوں نے کہا ہے بتائیے دیکھیں خفیہ کیمرے کس نے لگائے اپوزیشن اب سی سی ٹی وی فوٹیج کی تلاش میں ہے پہلے گیٹ نمبر ون پر گئے گیٹ نمبر ون سے یہ بتایا گیا کہ آپ سینٹ سیکیٹیریٹ میں جائیں اس کمرے میں مصطفی نواز کوکر اور مصدق ملک وہاں پر گئے اور جو وہاں پر سیکیورٹی انشارت سے ان سے ڈیمانڈ کی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دی جائے مختلف ڈیمانڈ جو ہیں مصدق ملک اور مصطفی کوکر کی طرف سے اس کے سامنے رکھی گئی کہ ایک حساس معاملہ ہے جو عراقین ہے ان کی جان کا مسئلہ ہے فوری طور پر چیک کیا جائے سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ فوٹیجز جو کہ ہال کے اندر جانے کے راستے پر آئے ہیں یہ فوٹیجز مانگی گئی ہیں آج دونوں ارکان کی طرف سے اور بلکل اور اسی پہ ہم نے آگے بات بھی کرنی تھی اب باس آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنے پینل کی جانب چلتے ہیں خالد عظیم صاحب، ادنا نالل صاحب اور مرتضہ جاوید عباسی صاحب موجود ہیں خالد صاحب سیکیورٹی روم پہ پہنچ گئے ہیں مصدق ملک صاحب بھی اور وہ یہ اندازل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی کیسے